اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نولج ٹی وی آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو انہوں نے الیکشن کی جو اسمات ہے ستائیس تاریخ تک انہوں نے جونا پوسٹ کون کر دی ہے تو اس میں یہ چیز ڈسکس کرنے والی ہے کہ آخر سپریم کورٹ کو ایسی کیا چیز ہے جو الیکشن جونا کرنا کرانے پر جونا مجبور کر رہی ہے انہیں اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر رہی ہے کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عوام ٹوٹلی میری خیال میں جتنے بھی اگر آپ دیکھ لیں بائی الیکشنز ہو چکے ہیں جتنے بھی الیکشنز کنڈکٹ ہو چکے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا عمران خان کا پرڑا بھاری ہے تو اس وقت جو اب سٹیبلیٹی ہے اب اس میں جو سپریم کورٹ ہے یا اور بھی ادارے ہیں وہ میرے خیال میں جو حکومت ہے اس کے طرح ان کا جھکاؤ ہے یہ آخر جھکاؤ کی وجہ کیا ہے کیونکہ اب اگر یہ ٹائملی الیکشن ہو جاتے ہیں ٹائملی یہ لوگ الیکشن کرا جاتے ہیں ان کو بتا ہے کہ عمران خان ان کو جوانا کلین سویپ کر دے گا ٹوٹل جو اب اگر ہم بات کرنے پچھلے جوانا جو بیس کانسٹوینسیز کا الیکشن ہوا ہے بیس جو پروینچل اسمبلیز کا الیکشن ہوا ہے اس میں تقریباً سترہ سیٹے جوانا عمران خان نے لی تھی اور اس کے بعد اگر پھر جوانا آگے نیشنل اسمبلیز ساتھ آٹھ نیشنل اسمبلیز کا الیکشن آیا تھا اس میں امریکا میں ایک سیٹے پی پی کی تھی اور اس میں اور بھی کبسری جو سیٹے دی وہ عمران خان نے سیکیور کی تھی اسی طرح اب انہوں نے جوانا تجربات کر کے دیکھ لئی ہے کہ جوانا اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ ٹوٹلی جتنی بھی پی ڈی ایم ہے یا اور بھی پارٹیز ہیں کہ جوانا عمران خان ہم پہ بھاری پڑ جائے گا تو یہ لوگ اب مختلف طریقے سے جوانا مختلف اداروں کو دباؤں ملا رہے ہیں کہ جوانا دباؤں ان پہ ڈال رہے ہیں کہ جوانا ہم الیکشن نہ کرائیں الیکشن کو پوسٹ کون کر دیں اور اسی طرح جوانا یہ اس کو سا دو سال آگے لے جائیں اور کسی طریقے سے مطلب جوانا عمران خان کی جو پاپولیریٹی ہے اس میں جوانا تھوڑا سا کمیر آسکے لیکن یہ ان کے لئے مزید خطرناک ہوتا جا رہے ہیں کہ جتنا یہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں جتنا آگے لے کے جا رہے ہیں یہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت عوام جاگ چکی ہے عوام کو ایک شعور جوانا شعور آ چکے ہیں پہلے والے جو عوام نہیں رہی جس طرح آپ اگر انہیں جیسے آپ مثال کے طور پر انہیں جو کہہ دیتے تھے جو لیڈر تھے جو ان کے پہلے جوانا ان کے سے جھوٹ موٹ کی باتیں کر جاتے تھے وہ اس پر یقین کر جاتے تھے لیکن اس وقت اب عوام جاگ چکی ہے جیسے ہی الیکشن کا فیصلہ ہوگا جیسے ہی پول ڈے ہوگا اور آپ یہ میں ایک پریڈکشن دے رہا ہوں کہ عمران خان کو ایک تہائی جوانا اکثریت حاصل ہوگی اور تقریباً وہ اگری جو حکومت ہے وہ تقریباً عمران خان کی امریکل میں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کرے کہ جوانا بے شک اگر ایک میری خیال میں اگر بے شک کیونکہ ملک کے جو مفاد میں یہی ہے کہ اگر ساری جو الیکشن کے ساتھ ہو جائیں نیشنل کے اور پروینشل کے اگر ساتھ ہو جاتے ہیں تو ملک میں جوانا یہ اخراجات کا جو بیڈن میں وہ کم پڑے گا تو جو اچھے اچھے ادارے ہیں جو ملک کے مفادات کے لئے کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک اچھی پادیسیاں بنائیں تاکہ وہ جو الیکشنز ہیں الیکشنز کو ایک ساتھ لے کے جلیں تمام پارٹیز کو اکٹھا کریں اور انہیں اس بات پر جانا متفق کریں کہ جو فیصلہ بھی ہوگا وہ ملک پاکستان کی سالمیت اور ملک پاکستان کے لئے جو بہتر ہو وہی فیصلہ کریں ساری پارٹیز ایک لیٹ بارن پر اکٹھیں ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ بھی الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے اور ان کو الیکشنز کا ایک میکنیزم بنانا چاہیے اور ان کو ایک چیز تیہ کرنی چاہیے کہ جو پارٹی ہارے گی وہ اپنی ہار تسلیم کرے گی اکثر جو پچھلے تین چار الیکشنز ہم دیکھتے آ رہے ہیں جس میں اب جو بھی پارٹی ہارتی ہے یا جو بھی پارٹی الیکشنز ہارتی ہے وہ دوسرے بھی پارٹی بیدھاندری کا الزام لگا دیتی ہے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ ملک میں مزید انسٹیبلیٹی آ جائے گی ملک مزید ریفارٹ کر جائے گا کیوں؟ کیونکہ اب ان کو اپنی ہار تسلیم کرنی ہوگی جو بھی پارٹی آئے جو اقتدار میں آئے وہ اپنا جو بھی جیتے اس کی جیت کو تسلیم کرے کیونکہ یہ جو ووٹ ہیں یہ عوام فیصلہ کرتی ہے عوام نے ہی ووٹ دینے ہوتے ہیں اگر عمران خان جیت جائے تو دوسری پارٹیز کو چاہیے کہ اسے تسلیم کریں ایکسیپٹ کریں اور ایک اچھی اپوزیشن اپنا رول کردار ادا کریں اسی طرح اگر عمران خان ہار جائے وہ دوسرے جیت جائے تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک اچھی اپوزیشن اچھی اپوزیشن ان کا اپنا ثبوت دے تو اس وقت جو سپریم پورٹ کا ہے اس میں انہوں نے فیصلہ یہی کرنا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ٹائم لی ہوں اور ہوپ یہی ہے کہ جو سپریم پورٹ ہے وہ جو آئین کو دیکھتے ہوئے آئین کے مطابق ہی اپنے فیصلے کرے گی اور آئین کے مطابق ہی اپنے جو ہے نا جو ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے انہوں نے کردار ادا کرنا ہے وہ اپنا جولیشری کرے گی اور دوسرے دپارٹمنٹ سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ ملک پاکستان کے لیے کام کریں اور اس کے سالمیت کے لیے کام کریں اور اس وقت ملک کو الیکشنز کی انتہائی ضرورت ہے انتہائی ضرورت ہے اگر ملک میں الیکشن نہیں ہوتے تو ایک غیر یقینی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے ملک میں اور مہنگائی آپ دیکھیں عروج پر ہے اور بھی کبسر معاملات ایسے ہیں جس میں جانب پاکستان بہت پیچھے اگر بھارت کو دیکھ لیا جائے تو ریسنڈی جانب انہوں نے ایپل کا ایک بڑا سٹور بھارت میں اوپن کیا ہے اسی طرح اگر بھارت میں دیکھ لیا جائے کہ وہ الیکٹرک الیکٹرک ورہیکلز ہیں اس کے لیے تقریباً وہ اپنا نائنٹی پرسنٹ الیکٹرک ورہیکل پر ان کا انحصار ہوگا اور ہم کہاں ٹھہرے ہیں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ دیکھیں کہ جن سیاستدان نے جتنا ٹائم گزارا ہے جتنا اقدار انہوں نے اپنے پاس لیا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کریں گے انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے کتنا انہوں نے کام کی ہے تو اس لکھ پاکستان کو ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو آگے لے چلیں اور پاکستان کے لیے کام